ڈیپٹی کمیشنر سیبی ڈاکٹر یاسر وازعی نے کہا ہے کہ خطرناک وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی تو کوئی بھی شہری اس وبائی مریض کا شکار ہو سکتا ہے سیبی میں کرونا وائرس کے مریضوں کے تعداد میں اضافہ تشمیشناک بات ہے پانچ افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ کے بارے اس لاکڈاؤن کے مدت کو پانچ مئی تک بڑھا دیا گیا ہے شہری لاکڈاؤن کے فیصلے پر عمل درامت کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر میر رحمت اللہ گشکوری اے ایس پی میاں حسنین اکبار سبی پریس کلپ کے سینئر نائب صدر میر سلیم گشکوری کے علاوہ سبی پریس کلپ کے ممبران اور عہدے داران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ کوئی بھی شخص بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلے ماسک کا استعمال ضرور کریں انہوں نے کہا کوئی بھی شخص ماسک کے بغیر پکڑا گیا تو یا تو قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے گی حکومت بلوجستان کے حالیہ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 بصورت نافذ ہے ٹرانسپورٹ پبلک پارک شاپنگ مال پر بصورت پابندی رہے گی پانچ سے زائر افراد ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے اپنی ذاتی گاڑی میں بھی دو افراد سے زیادہ نہیں ہو سکتے جبکہ موٹر سائیکل کے جبل سواری پر پابندی ہے نماز جنازہ کی پیش کی اطلاع سٹی تھانے کے ایسے ٹو کو دینی ہوگی شادی اور نکاح کی تقریب پر بھی حجوم پر پابندی ہوگی انہوں نے کہا کہ شہری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھرپور تاون کریں کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی حفاظت کیلئے کیا جا رہا ہے